شاہد فراد آپ شروع سے کور کر رہے ہیں اس وقت کیا صورتحال ہے پولیس کا گریفتار کرنے جا رہی ہے یا صورتحال اس کے برعکس ہے شاہد فراد صاحب صورتحال اس وقت بہت گمبیر ہے دیکھیں آٹھ گھنٹے ہو گئے پولیس کو یہاں پر اور یہاں پر مشتل مظاہرین سے لڑتے ہوئے اب کچھ دیر پہلے ہم جس جگہ کھڑے ہیں یہ مال روڈ ہے انہوں نے مظاہرین نے اس قدر پولیس پر پتھراؤ کیا ہے انہوں نے لاٹی چارٹ جو تھا پولیس نے تو کیا ان پر ان پر اتنی زیادہ شیلنگ کی کم ات کم چار پانچ سو فائر شیل کیے گئے شیل فوئے انہوں نے مارے لیکن اس کے باوجود ان کو کوئی اثر نہیں ہوا وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے لیکن ان کی اس بے پناہ مظاہمت کے باوجود پولیس کو وہاں سے ہٹنا پڑ گئے اور اب ہم آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ اس وقت مال روڈ کی اوپر کھڑے ہیں انہوں نے پولیس کو اتنا دکیل دیا یہ تقریبا کوئی آدھا کلومیٹر کا راستہ ہے جو مال روڈ سے زمان پارک کی طرف جاتا ہے پولیس کے دستے جو تھے چار پانچ سو کے مشتمل یہ جوان تھے یہ بھاگتے ہوئے یہ مال روڈ پر آگئے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بچھا ہے اور اس وقت یہ مال روڈ پر کھڑے ہیں مال روڈ پر ایک طرح سے گل بھگ سے ایک دستہ آیا ہے یعنی مشتل حجوم آیا ہے ایک آیا ہے ہنجر وال کی طرح سے مشتل حجوم انہوں نے اب مال روڈ پر نہر کی اوپر بھی پولیس کے ساتھ انہوں نے جٹ پر شروع کر دی ہیں زمان پاک تو سات آٹھ گھنٹے وہاں پر میدان جنگ کا نقشہ پیش کرتا رہا وہاں پر ہیلیکوپٹرز نگرانی بھی کی جاتی رہی یہاں پر موبائل فون جو نیٹ سرویس تھی اس کو بھی معتل کر دیا گیا لیکن اس کے باوجود جو ہے پولیس عمران خان تک پہنچنے میں ناکام رہی ہم نے خود سنے پولیس افسران کا اسلام آباد کے ڈی ای جی اپریشن شہزاد بخاری یہاں پر ایک ایس پی ایس سرفراز ورک ان کے ساتھ جب ان کے گھر کے قریب پہنچے تو کیوں کہ وہاں پر جی بی کے ان کے گن مین بھی تھے ان کے پولیس والے بھی تھے انہوں نے ان کو پر گنے سیدھی کر لیں جس کے بعد ان کو وہاں سے باغنا پڑا وہ مجبوراں وہاں سے ریائشگاہ سے وہ زمان پارک باہر کی طرف ڈکھ لے ہیں اور پھر فورس جو تھی اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے باغی ہے دیکھیں جب انہوں نے اپنی گنے نکال لی ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے مجبوراں پھر انہوں نے رینجرز کو کال کی ہے کیونکہ جب پولیس دونوں صوبوں کی پولیس اب آمنے سامنے ہو گئی رینجرز کو بلانا پڑا رینجرز یہاں پہ پہنچنے کا باوجود کارکورن باز نہیں آئے انہوں نے اپنی مضامت جاری رکھی انہوں نے نہ صرف وارٹر بودر کو آگ لگائی بلکہ انہوں نے پٹرول بم پھینکے انہوں نے پانی کی چھوٹی بوتلوں میں پٹرول ڈال کر ان کو آگ لگا کر انہوں نے پولیس کے دستوں کے اوپر پھینکا جس کے وعث وارٹر بودر کو آگ لگ گئی یہاں پر انہوں نے درختوں کی شاکے توڑ کر ان کو آگ لگائی انہوں نے یہاں کے پورا جو علاقہ تھا میدان جنگ کا نقشہ پیش کر رہا تھا جو شیل فائر کیے گئے وہ نہ صرف عمران خان کی رہشگاہ کے اندر گرے بلکہ وہاں سے ملکہ جتنی بھی رہشگاہیں تھی ان تمام رہشگاہوں پہ شیل گرے لیکن ان کارکورنوں کو ذرا بھی اثر نہیں ہوا وہ اب تک لڑ رہے ہیں وہ اپنی جان جو ہے جوکھ میں ڈال کر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو گرفتار نہیں ہونے دینا جو مرضی ہو جائے پولیس بھی یہاں پہ موجود ہے کارکورن بھی یہاں پہ موجود ہے زمان پارکو چاروں طرف سے پولیس کی باری نفری نے گیرا ہوئے لیکن ان کے گھر تک جانے کی اب کسی کو ہمت نہیں ہو رہی کیونکہ چار جو کارکورن ہیں وہ بہت زیادہ مشتہل ہیں وہ کسی کو بھی آگے نہیں جانے دے رہے یہاں پہ پولیس کے پاس گنے نہیں ہیں پولیس نے کوئی فائر نہیں کیا یہ انٹی ریڈ فورس ہے ان کے پاس صرف ڈنڈے ہیں ان کے پاس صرف شیلز ہیں خود کو بچانے کے لیے یا پھر یہ ان کو منسیشن کرنے کے لیے شیلنگ کر رہے ہیں صرف اور صرف ان کے پاس یہ اتحار ہیں ان کے پاس فائر بالکل بھی نہیں ہے نہ ان کے پاس گنز ہیں لیکن ان کے پاس پرول بم ہیں انہوں نے پتھر پھینکے ہیں انہوں نے غلیلوں سے پولیس پر کھینچے مارے ہیں جس کے باعث کئی پولیس حلکار زخمی ہوئے بلکہ ڈی اے جی اپریشنز جو تھے شہزاد بخاری وہ بھی زخمی ہوئے اب سی سی پی لاہور بلال صدیق کمیانہ ڈی اے جی اپریشن افضال کاؤسر اور ڈگر پولیس افسران جو ہیں وہ پورے لاہور کی پولیس سکر یہاں پہ موجود ہے لیکن عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے فورس جب بھی پاس جاتی ہے کارکون جو ہے کٹھے ہو کر ٹولیوں کے صورت میں فورس پر حملہ کرتے ہیں اور ان کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور اس وقت پھر کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ زبان پاک سے تو بہت دور ڈھکیل دیا ہے پولیس کو تو پھر پولیس کا ابھی بھی گرفتاری کا ارادہ ہے کیا اس وقت آپ کو حکمت عملی نظر آ رہی ہے دیکھیں ہمیں جو حکمت عملی نظر آئی ہے صبح دو بجے دن دو پہر دو بجے سے یہ اپریشن شروع ہوئے اور اب دیکھیں آپ دس بج گئے ہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ یا شاید یہ ان کو تھکانا چاہ رہے ہیں جب یہ تھک جائیں گے یہ بیٹھ جائیں گے یہ یہاں سے چلے جائیں گے ہو سکتا ہے پھر پولیس جو ہے پھر ان کو یہاں پر گیرا کر کے عمران کھان تک پہنچے لیکن یہاں پر جو ہمیں اسٹیٹی نظر آ رہی ہے دوسری ان کی وہ یہی لگ رہا ہے کہ ان کے جو کارکون ہیں وہ جو زمان پارک میں سارا دن لڑتے رہے ہیں وہ تو لڑتے رہے ہیں لیکن اب دوسری مقامات سے بھی کارکون یہاں پہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں جنہوں سے ڈیفینس ہے گل برگ ہے پورے لاہور کے جتنے بھی مقامات ہیں وہاں سے وہ یہاں سے پہنچے ہیں وہ دھرمپورے بھی انہوں نے جا کے پولیس کے ساتھ جڑبے کی ہیں وہ مال روٹ پر بھی پہنچے ہیں مال روٹ اور دھرمپورہ کے جو فاصلے تقریباً آدھا کلومیٹر کا بنتا ہے یہاں پر بھی کارکون پہنچے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح پولیس کو یہاں سے باغنے پر مجبور کیا جائے لیکن پولیس کے دستے یہاں پہ موجود ہے انٹی ریٹ فورس یہاں پہ موجود ہے اور ہمیں لگ رہے کہ وہ پولیس جو ہے وہ تب تک نہیں یہاں سے جائے گی جب تک یہ کارکون ہے یہاں تو یہ گرفتار نہیں ہو جاتے یا یہ خود تھک کر یہاں سے نہیں چلے جاتے پورے علاقے کی جو بجلی ہے وہ منکتے کر دی گئی ہے یہاں پر نیٹ سرویس جو ہے اس کو بھی منکتے کر دیا گیا ہے فضائی نگرانی مسلسل کی جا رہی ہے لیکن عمران خان تک پہنچنا جو ہے ہمیں بہت ناممکن لگ رہے ہیں